اسلام علیکم ویلکم ٹو سیاسر ڈاٹ پی کے آئی ہوپ آپ سب لوگوں کی عید بہت اچھی گزری ہوگی آم آج کچھ بہت زیادہ خبریں نہیں ہیں لیکن کچھ کانٹنٹ اس وقت اپورٹن کانٹنٹ جو ہے سرکلیٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں میں وہ گرافک وہ جو ویڈیوز ہیں نا آج جو سرکلیٹ کر رہی تھی جس میں ہمارے فوجی بھائی عوام کی تو پھنٹی لگا رہے ہیں پچھلے دو سالوں سے انہوں نے آج جن سے وہ کام کروا رہے تھے نا غلط کام کروا رہے تھے پولیس والوں سے ان کی بھی آج پھنٹی لگا دیئے تو obviously پولیس والوں کا جو ہے ان کا جو official بیان آیا ہے وہ بھی آپ کے آپ نے دیکھ لیا ہے اگر نہیں دیکھا تو وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن official بیان سے ہٹ کے انہوں نے ایک audio بیان بھی ہمیں send کی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے جو آئی جی صاحب کا نا یہ والا کلپ دیکھ لیں جس میں وہ تڑیاں لگا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ بیسکلی پی ٹی آئی والوں کو تڑیاں لگا رہے تھے کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ پنگا کیا تو ہم آپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے ویسا سلوک کریں گے اور پھر انہوں نے کہا ایک سپیسیفک انسٹرکشن بھی دی ہم جیسے لوگوں کو کہ آپ چاہیں تو یہ کلپ جو ہے نا کارٹ کے کہیں پہ بھی لگا لیں تو میں نے ڈیسائیڈ کے کہ کلپ جو ہے نا کارٹ کے ہم یہ سب سے پہلے شروع اس ویلوگ کو اس سے کرتے ہیں تو یہ دیکھے گا کلپ انسٹرکشن بھی ہم محافظ ہیں ہمارے والے میں جہاں پہ دشتگرد ہوں گے اور ہم پہ گولی چلائیں گے ہم بھی واپس کی پہ گولی چلائیں گے حملے کا جواب پسپا کرنا ہی نہیں ہوگا بلکہ کلا کما کرنا ہوگا اس کے بعد یہ جو عید کے دن بہاول نگر میں یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے حوالے سے جو افیشل پنجاب پولیس کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر جو ان کی ان افیشل جو کہ انہوں نے آڈیو ہمیں سنڈ کی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو یہ کہتے ہیں بہاول نگر میں پیش آنے والے معمولی واقعے کو سوشل میڈیا پر سیاکو سباک سے ہٹ کر اور بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا یہ غلط تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جیسے پاک فوج اور پنجاب پولیس کے درمیان کوئی محاذر آئی ہوئی ہے بھائی آپ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے آرمی کے سامنے جس طرح پوری قوم کی کوئی اوقات نہیں ہے یعنی اسی طریقے سے آپ کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے آپ کو وہ ایز اٹول یوز کرتے رہیں تو آگے کہتے ہیں سوشل میڈیا پر غیر مصدقہ باتیں وائرل ہونے کے بعد دونوں اداروں کی طرف سے فوری جوائنٹ انویسٹیگیشن کی گئی ہے جس میں دونوں اداروں کے افسران نے تمام حقائق کا جائزہ لیا ہے اور معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا ہے پاک فوج اور پنجاب پولیس دہشت گردوں شر پسندوں اور خطرناک مجرموں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے لیے پورے صوبے میں مشترکہ کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں عوام سے درخواست ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے جالی پروپیگنڈے پر کان نہ دھریں ہم نے کونزا پروپیگنڈے کی ہے بھائی جو فوٹیجز ہمیں نظر آئی ہے نا وہ ہم نے لوگوں کے سامنے رکھ دیئے ہیں اب لوگوں نے اپنا ڈیسیجن بنایا پروپیگنڈا کہاں سے آگیا ہے جب آپ کو ویڈیو کی صورت میں سارا کچھ آپ کے سامنے پڑا ہے برحال یہ ان کا افیشل ورزن تھا لیکن جو ایکچول ورزن ہے وہ جو کہنا چاہتے ہیں لیکن ان کے اندر کہنے کی حمد نہیں وہ یہ ہے یہ سنیے گا آڈیو ذرا اسلام علیکم یہ تمام دوستوں کا میں ایک گزارش کرنا چاہا رہا ہوں یہ کوئی دو تین دن پہلے ایک انسیڈنٹ ہوا تھا رزوان عباس ایسا چھو تھے تھانہ مدرسہ ڈسٹرک بہاول نگر میں نا وہ روٹین کی پٹرولنگ گیشت پہ تھے وہاں میں کچھ سسپیکٹڈ لوگوں کو رکنے کی کوشش کی وہ فرار ہونے کی کوشش کی انہوں نے کچھ چیز کیا اور وہ کچھ لوگ جو تھے وہ گھر میں انٹری ہو گئی وہاں پہ پولیس والے بھی داخل ہو گئی یہ دو تین کانسٹیبلز اور ایک ایسا چھو صاحب تھے وہاں پہ ان کو یرگمال ملا لی یا سوشل میڈیا پہ اس کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی اس میں بعد ازاں جو ہے وہ ویڈیو وائرل ہونے پہ اس کے یہ نہائی آپس نے نوٹس لیا اور ان لوگوں جنہوں نے پولیس کو یرگمال بنایا تھا ان کے خلاف ایف ای آر وغیرہ جو تھی وہ لانچ کر دی وہ جن لوگوں نے یرگمال بنایا تھا وہ ایک حاضر سرویس ایس ایس جی کا کانسٹیبل سپائی تھا بعد میں یہ آرمی والوں نے آج عید کی نماز کے فوراں بعد جو ہے وہ سوری کل رات جو ہے وہ یہ معاملہ زیادہ جو ہے نا وہ ٹیک اپ کیا آرمی والوں نے اور فوج والوں نے جس کی بنا پہ ایس ایچو رضوان عباس کو سسپینڈ کر دیا گیا دو اس کے ساتھ جتین کانسٹیبل تھے ان کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا ان پر ایف آئی آر دے دی گئی ایک سو پچھونجا سی پولیس آرڈر اور حب سے بیجا میں رکھنے وغیرہ کی نا جی تو رات ہی ایف آئی آر بھی دی سسپینڈ بھی کیا اور ان تین لوگوں کو جو ہے نا وہ آریسٹ بھی کر لیا چونکہ وہ ظاہر ہے بدل کا تھانے میں وہ ایس ایچو رہا تھا جس تھانے میں یہ ایف آئی آر ریجسٹرڈ ہوئی تھی اس میں رکھنے کے اس کی حوالات میں رکھنے کی بجائے یہ ہمارے بیجمنٹ ہے افسار گجر صاحب یہ ایڈ ویزن بھاول لگر میں جو وہ سٹیٹ تھے بزور ایس ایچو تو ان کے لوگ اپ میں جو ہے نا ان کو بند کر دیا گیا ظاہر ہے وہ ہمارے کلیگ تھے ایس ایچو تھے جو بھی ان کا ایشو تھا تو ظاہر ہے تھوڑی بہت کوئی آنر کی ہوگی کچھ خیال کیا ہوگا کہ چلے یار اس کو حوالات میں نہ دیں یا جو بھی ایشو ہوا وہ میں میرے علم میں نہیں ہے لیکن آج صبح جو عید کی نماز کے فوراں بعد دس بڑے کے قریب آرمی والوں کی تقریب پندرہ سے بیس گاڑیاں جو ہیں وہ تھانہ ایڈ ویزن بھاول لگر اور بیڈ ویزن بھاول لگر جو بالکل ملکہ ہیں ان کی دیواریں جو ہیں وہ مشترکہ ہیں وہاں پہ انٹر ہو گئے اور انہوں نے جا کے وہ تمام پولیس والے جو تھے بیما ایس اچو صاحب افسار کو انہوں نے شدید ترین تشدد کا نشانہ بنایا ان کو زخمی کیا ان کو انجرڈ کیا اور وہاں پہ تھارے میں توڑ پھوڑ کی اور تقریباً دھائی سے تین گھنٹے تک still now انہوں نے ان کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے اور جو لوگ انجرڈ ہوئے تھے پولیس والے ان کو ڈسٹک ہیڈکوارٹر بھاونے کر جب ان کو موف کیا گیا تو وہاں پہ جا کے انہوں نے دھاوا بول دیا دی ایچ کی آسپٹل چلے گئے ہیں وہاں پہ جا کے جو بردی والے جو لوگ تھے جو زخمی تھے جو ٹریٹمنٹ جن کی ہو رہی تھی ان کو جا کے اٹھا لیا تو یہ اب یہ پوزیشن بن گئی ہے پولیس کی عزت کی آنر کی کسی نے غلط کام کیا ہوگا اس کے خلاف ڈپارٹمنٹل ایکشن ہونا چاہیے ان کے خلاف ایف ای ایر لاؤنچ ہو گئی وہ اس کو چار شیٹ ہو گئے وہ ڈسمیس کیا جا سکتے تھے but this is not the way کہ جس طرح سے انہوں نے ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی کو زلیل کر کے رکھ دیا ہے یہ میرے خیال میں ناقابل برداشت ہے یہ تمام لوگوں کی فار انفرمیشن ہے کہ یہ ہماری عزت رہ گئی ہے یہ جو ہم لوگوں کے جان مال عزت آبرو کے بحافظ بنے پھرتے ہیں ہماری عزت آبرو اتنی رہ گئی ہے اس حوالے سے شاکت بسرا صاحب کہتے ہیں اصول پسند اور غیرت مند تو دور کی بات اس وقت کوئی آدمی بھی آئی جی پنجاب پولیس ہوتا تو سانے بہاول نگر کے بعد استیفہ دے چکا ہوتا لیکن عثمان انور کوئی آدمی نہیں اور اس کو تمغہ بھی اسی کی خاص خدمات اور تابداری کی وجہ سے ملا ہے اس کے بعد دیکھئے امیج جو ہے نا سرکولیٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر جس میں یہ دیکھیں آپ پولیس والا نیچے بٹھا بھی اچھا آپ نے نوٹس کیا اگر آپ نے وہ فوٹیجز دیکھی ہو جو آرمی والے ہیں انہوں نے اپنے موہ نہیں دکھائیں انہوں نے دکھائیں اپنے بوٹس دکھائیں اور ان کی وردیاں نظر آ رہی ہیں اور نیچے لیٹے وے یہ پولیس آفیسر نظر آ رہے ہیں جن کے کئیوں کے کپڑے اترے میں اور ایک بندے کے آنکھ سے خون نکل رہا ہے ان کے اوپر یہ بوٹ مار رہے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے اور یہ اوویسلی یہ والی جو فوٹیج ہے یہ انہوں نے آرمی والوں نے خود ہی بنائی ہے اور اس کو ڈیلیبریٹلی اس کو ریلیز کیا گیا ہے دکھانے کے لیے پولیس والوں کو پوری جو پولیس کے ادارہ ہے نا اس کو دکھانے کے لیے اور اوویسلی پوری عوام کو بھی دکھانے کے لیے کیونکہ بھائی تمہارا مائی باپ جو ہے نا وہ ہم ہیں حماد حضر صاحب کہتے ہیں پنجاب پولیس جس نے موجودہ آئی جی پنجاب عثمان انور کی زیر پرستی آئین قانون اور انسانی حقوق کا گلہ گھونٹا آج خود اس فستائیت کی بھی چڑ گئی پنجاب پولیس کے بہادر جوان جو نہتی عورتوں اور بچوں پر اپنا ہاتھ کھولتے تھے آج ایسے دوڑ رہے تھے جیسے ان کے عامال ان کا پیچھا کر رہے ہوں جب آپ کے ملک میں رول اف لاؤ نہیں ہوتا ہے نا اور آپ آپ کے اسی طریقے سے جو ہے قانون کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں تو پھر ایونچولی ہر ایک کی باری آتی ہے جس طریقے سے پورا پاکستان بلوچستان میں جو ظلم و ستم ہوتا رہا ہے نا پچھلے کئی دہائیوں سے اس کے اوپر ہم جو لوگ ہیں نا خاموشی سے جو ہے نا سنتے رہے اور دیکھتے رہے بلکہ ہم تو ایکسپٹ کرتے تھے کہ سارے کے سارے جو بلوچی ہیں نا وہ دہشتگرد ہیں ہم تو آپ دیکھ لیں وہ ہمیں جو ہے نا مین سٹری میڈیا کا آپ کو پتا ہے کس طریقے کس طریقے کی اور کس طریقے سے ان سے خبریں دلوائی جاتی ہیں وہ ہمیں جو خبریں دیتے تھے ان کو ہر وقت کہتا تھا کہ دہشتگرد مار دیئے فلانہ مار دیئے ڈھمکانہ مار دیئے اب آپ وہاں پہ ان کے وہاں پہ لوکل لوگوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے باپ کو اٹھا کے لے گئے بھائی کو اٹھا کے لے گئے اور پھر وہ کبھی واپس ہی نہیں آتے ہیں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اور پھر یہ والی جو چیز ہے یہ واپس جو ہے نا ہم سب لوگوں کے اوپر بھی آئی ہے کیونکہ وہاں پہ رول اف لاؤ نہیں تھا آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے ہیں تو وہ پھر جو زیادتی ہے نا پھر ایونچلی آپ کے ساتھ بھی ہوتی ہے مراد علی خان مروت صاحب کہتے ہیں جب پولیس اہل کار کسی شہری کے گھر بغیر وارنٹ کے ریڈ کرتی ہے تو بلکل ایسے ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے بہاول نگر کے فوجی کو ہوئی لیکن عام آدمی پولیس گردی کے ہاتھوں مجبور کوئی ایسا قدم اٹھا نہیں سکتی پولیس کے خلاف غصہ اور تکلیف اتنی ہی ہوتی ہے کہ ایسا ہی سلوک کیا جائے یہ ایک سلمان اکرم راجہ صاحب کی یہ نو تاریخ کی اپریل نائنٹ کی جو ہے نا یہ پریس کانفرنس ہے ایڈونو آپ لوگوں نے دیکھی ہے نہیں دیکھی اس میں انہوں نے بڑی کچھ ایمپورٹن باتیں کی ہیں کیونکہ دیکھیں پچھلے دو سال سے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمیں لارے لگا رہی ہے کہ اوہ عرب ممالک سے 75 عرب روپے آ رہے ہیں عرب روپے کہہ رہوں ڈالرز آ رہے ہیں اور پاکستان میں وارے نیارے ہو جائیں گے اس کے بعد پھر اب شہباز شریف ہفتے والے دن وہ گئے ہیں ادھر سعودی عرب گئے ہیں کہ میں پانچ عرب ڈالر لے کے آ رہوں ادھر سے انہوں نے کہا کہ جی پانچ عرب ڈالر جو ہے نا ٹھیک ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم پاکستان میں جو ہے نا پانچ عرب ڈالر انویسٹ کریں گے انویسٹمنٹ گئی تو بہت ساری وہ آ جائیں گی بھائی ان کی آپ دیکھیں نا کسی ملک نے کسی جگہ کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں نا کہ وہاں کے حالات کیا ہیں مجھے انویسٹمنٹ وہاں سے مجھے واپس بھی ملے گی میں وہاں سے پروفٹ بھی کما سکوں گا جو ہمارے حالات چل رہے ہیں وہاں پر کوئی آپ کا آپ کا خیال ہے کہ یہاں سے انہیں کچھ ملے گا اور جو سب سے امپورٹنٹ بات کی ہے نا سلمان اکرم راجع صاحب نے وہ کہتے ہیں کہ دو ہزار پندرہ سے دو ہزار بیس تک چائنہ پاکستان نے ساٹھ ارب ڈالر اور ریڈی انویسٹ کر چکا ہے ٹھیک ہے اور اس کا ابھی تک ہمیں کوئی فائدہ نہیں نظرہ یہ دیکھے گا کلے بڑا انٹرسٹی کلے موڑ پہ کھڑا ہے اور عمران خان صاحب کو اس بات کا ادراک ہے کہ پاکستان کے عوام آٹھ فروری کو اپنا فیصلہ دے چکے ہیں اور اگر اس فیصلے کو اب جھٹایا جاتا ہے جیسا کہ اس وقت صورتحال ہے اس فیصلے کو رد کیا جاتا ہے ایک جالی ریزلٹ کے ذریعے تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا اس کی دلیل ہماری تاریخ بھی ہے اور اس کی دلیل ہماری عقل بھی ہے دیکھیں جب ہم تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمارے سامنے انیس سو ستر کا الیکشن آتا ہے انیس سو ستر کا الیکشن خان صاحب نے بارہا کہا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے پندرہ مارچ انیس سو ستر وہ ڈھاکہ میں موجود تھے ایک انڈر نائنٹین ٹیم کے ساتھ میچ کھیل لیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہاں کیا سما تھا جب آپ ایک عوام کے دیے گئے فیصلے کو وہ ووٹ کے ذریعے جو جمہوری طریقہ ہے جو ایک آئینی طریقہ ہے اس کو آپ رد کرتے ہیں تو اس کا رد عمل ضرور ہوتا ہے عوام اور ریاست کا رشتہ خان صاحب نے بارہا کہا ووٹ کے ذریعے ہے آپ ووٹ کو جب پامال کرتے ہیں ووٹ کو عزت نہیں دیتے تو آپ عوام کو عزت نہیں دیتے اور جب آپ عوام کو دھتکارتے ہیں تو آپ نہیں یہ مفروضہ قائم کر سکتے کہ معیشت ترقی کرے گی ملک جو ہے مستحکم رہے گا اس وقت کے ڈکٹیٹر یائیہ خان کا ایک دس سالہ پلان تھا ان کا یہ خیال تھا کہ الیکشن میں ایک ہنگ پارلیمنٹ سامنے آئے گی یعنی کہ کسی کو بھی پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل نہیں ہوگی لیکن جب عوام نے اپنا دو ٹوک فیصلہ سنایا جب مجیب و ریمان صاحب کی پارٹی انیس ایک سو باسٹھ میں سے ایک سو ساٹھ یا ایک سو ایک سٹھ سیٹیں جیت گئی تو اس کے بعد بالکل واضح تھا کہ ملک میں کیا ہونا چاہیے تھا ہونا یہی چاہیے تھا کہ عوام کی منتخب کرتا جماعت کو اقتدار تھام دیا جاتا دے دیا جاتا لیکن ایسا نہیں کیا گیا کیونکہ کوئی پلان پہلے سے موجود تھی منصوبہ سازوں کے ذہن میں یائیہ خان صاحب نے ایک پلان بنائی ہوئی تھی جس پلان میں یہ شامل تھا کہ پارلیمنٹ ہنگ ہوگی جس کے نتیجے میں ان کو بطور صدر اور آرمی چیف قبول کیا جائے گا اور وہ مزید اپنے اقتدار کو طول دیں گے جب ایسا نہ ہوا تو ان کو ایک لشکر کشی کرنا پڑی اس لشکر کشی کے بعد جھوٹے فراڈ بائی الیکشن کرائے گئے جن میں عوام عوامی لیگ سے اسی سیٹیں چین نہیں گئی ان الیکشنوں کو کسی نے قبول نہ کیا اور پاکستان ہماری عزیز مملکت ہم جانتے ہیں کس سانے سے دوچار ہوئی آج خدا نہ خاستہ ایسی ہرگز صورتحال نہیں کہ وطن عزیز کی سالمیت کو کوئی اندیشہ ہو کوئی اس حوالے سے ہمیں گمان ہو ہم سب پاکستان کی سالمیت کے لیے کوشہ ہے پاکستان کی ترقی کے لیے کوشہ ہے ہم سب پاکستان کے لیے سوچتے ہیں پاکستان کی ترقی پاکستان کے عوام کی ترقی کے لیے سوچتے ہیں لیکن ہم آپ سے آپ کے توسط سے عوام سے اور مقدرہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی آواز کو سنا جائے پاکستان کی عوام کو مزید نہ ٹھکرایا جائے اسی میں ہم سب کی فلاہ ہے اس ریاست کی فلاہ ہے اس ریاست کی معیشت کی فلاہ ہے کہا جاتا ہے کہ ہماری معیشت ترقی کرے گی اگر فلاہ ملک سے اتنے بلین ڈالر آگئے فلاہ ملک ہمیں اتنے بلین ڈالر کا فلاہ منصوبہ دے دے گا دیکھیں یہ سب خام خیالی ہے جب تک قوم اور ریاست میں ربطہ ہو جب تک قوم اور ریاست میں اعتماد کا رشتہ نہ ہو کوئی معیشت ترقی نہیں کرتی جب چین نے ترقی شروع کی یا بھارت نے ترقی شروع کی تو سب سے پہلے وہاں جو غیر ملکی غیر ممالک میں مقیم بھارتی تھے یا غیر ممالک میں مقیم چینی تھے انہوں نے سب سے پہلے سرمایہ کاری کی انویسمنٹ کی ان کے ذریعے باقی دنیا کو اعتماد پیدا ہوا باقی دنیا کو نظر آیا اور ہزاروں بزنسز نے اپنے طور پہ آ کر وہاں سرمایہ کاری کی اس سے سنت نے ترقی کی اس سے معیشت نے ترقی کی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی دوست ملک آپ کو پانچ دس بیس بلین ڈالر پکڑا دے اور آپ دوڑنا شروع ہو جائیں سی پیک کے تحت ہمارے ملک میں ساٹھ بلین ڈالر تو آ چکا دوزار پندرہ اور دوزار بیس کے درمیان کیا ہمیں اس کا فرق نظر آیا اپنی معیشت پر فرق اس لیے نظر نہیں آتا کہ اس وقت قوم اور ریاست کے درمیان ایک خلا پیدا کر دی گئی ہے جب تک پوری قوم جت کر ایک نصب الین کے پیچھے کھڑی نہیں ہوتی اور اس نصب الین کے پیچھے قوم تب کھڑی ہوگی جب قوم کو یہ احساس ہوگا کہ اس کو عزت دی گئی ہے اس کے ووٹ کو تسلیم کیا گیا ہے اس کی تیہ کردہ قیادت کو اقتدار دیا گیا ہے تب عوام آپ کے ساتھ ہوگی یہ معیشت ترقی کرے گی یہ ملک ترقی کرے گا اس کے بعد یہ فواد چودری صاحب بچارے بڑی مشکلوں سے جان چھڑا کے نکلے ہیں پولیس سے اور یہ اپنے گھر میں جو ہے کرکٹ کھیل رہے ہیں تو یہ ایک انٹرسنگ کلپ تھا کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ہم بھی جب چھوٹے ہوتے تھے اسی طرح سہن میں یہ ہماری روٹین ہوتی تھی اور بڑا انجوائے کرتے تھے اس کرکٹ کو جو سہن کی کرکٹ ہوتی تھی یہ دیکھیں اس کے بعد یہ شریف فیملی جو ہے یہ عمرہ کرنے گئی ہوئی تھی آپ کو پتہ ہے انہوں نے لوگوں کی ساتھ جو زیادتی کی ہے ایسے عمرے کرنے کا کیا فائدہ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں ان لوگوں میں اکل نہیں ہے اب آپ یہ دیکھیں نا پورا جہاز بھرا ہوا ہے کتنے تین سو لوگ ہوں گے اس جہاز کے اندر ان کو انہوں نے اب وہ اس جہاز نے اسلام آباد لینڈ کرنا تھا اس کو واپسی پہ انہوں نے لہور لینڈ کروایا کیونکہ انہوں نے خود اترنا تھا لہور لینڈ کروایا پھر اس کے بعد اس کو وہاں پر اسلام آباد جانا پڑا اب آپ یہ دیکھیں ان کی یہ کتنی بری پی آ رہے ہیں ان لوگوں کی ان کے اندر اکل نہیں ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے پھرتے ہیں برحال یہ اس حوالے سے عطر قازمی صاحب کہتے ہیں ڈائیوو بس بھی صرف اپنے ٹرمینل پر رکھتی ہے اور پانچ منٹ بھی کسی کا انتظار نہیں کرتی مگر شریف خاندان نے تو پی آئیے کے جہاز کو لوکل وڑائش تیارہ بنا دیا ہے اس کے بعد رانہ سناولہ صاحب کے جو ہے نا اٹیک جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہیں ریمپ اپ کرتے جا رہے ہیں کیونکہ جو سرکیلیٹ کر رہی ہیں خبریں وہ یہ ہیں کہ رانہ سناولہ نراض اس لیے کہ کیونکہ سب کچھ آرمی کے کنٹرول تھا اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں تھا جس کو جتواتے ہیں جس کو ہرواتے ہیں تو انہوں نے ان کو فیصل آباد سے جیتنے نہیں دیا تو انہیں غصہ اس بات کا ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں ہلپ کی ان کی جیتنے کے لیے ویسے میریٹ کے اوپر تو انہوں نے ہار نہیں تھا تو یہ ان کا ایک لپ سرکیلیٹ کر رہا دیکھیں موسیل نکوی صاحب نیا ہوتا جو چاہیں گے ان کو مل جائے گی ویسے موسیل نکوی صاحب کا میرا خیال ہے کہ کافی جو ہے وہ محاسبہ ہو گیا ہے تو فیصل وڑا صاحب کی اب بات کرنے فیصل وڑا صاحب موسیل نکوی صاحب انوار اللہ کاکڑ صاحب وہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی خاندان ایک ہی قبیلے سے ہیں بلکل ان کو بھی ان کا قزن کہا جا سکتے ہیں اس کے بعد جس طریقے سے اصد تور کا جو اٹیک ہے کازی صاحب کے اوپر کازی فائزیسا صاحب کے اوپر مجھے لگ رہا ہے انہوں نے ان کو پھر جیل بھیجوا دینا ہے کہتے ہیں سارا الیکشن کازی فائزیسا نے چوری کروایا ایک لپ دیکھیں الیکشن کمیشن جس نے الیکشن چُرایا ہے ملٹری سلوشمنٹ کے ساتھ ملکے یہ بددیانتی کی ہے وہ کھیل رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ادھر سے ان کی پیٹیشن آتی ہے ادھر سے وہ نوٹفکیشن کروایا جتا ہے جب تیک پیٹیشن ٹیک اپ ہوا اسی تو نوٹفکیشن ہوچکا تھا اس بددیانت الیکشن کمیشن میں جس میں ایک وہ ٹاؤٹ سکندر سلطان راجہ جیسا بددیانت شخص بیٹھا رہا ہے اس میں آپ بھیج رہے ہیں امیدواروں کو کہ کھیلتے رہے اور جیسے کازی فائزیسا صاحب بیٹھے ہیں بھگوان بل کے ٹھیک ہے لائکوزو نے پورا الیکشن چوری کروا دیا یہ ان کی وجہ سے یہ سارا الیکشن چوری ہوئا ہے اور وہ بیٹھے ہیں وہ ابھی ابھی چاہتے ہیں تو یہ الیکشن چوری کو وہ مکمل چوری سے روک سکتے تھا ٹھیک ہے انہیں بٹی آئی کو بلے کا نشان سے محلوم کر دیا تھا لیکن کہتا ہے جو پیٹی آئی کے امیدواران ہوں گے وہ پیٹی آئی کے امیدوار ہوں گے اور اگر ان کو کوئی اور پارٹی لے گی تو ہرس ٹریڈنگ کی 63A اپلائے ہوگی اس کے پر اور وہ کہتے ہیں کہ بابدود اس کے جماعت کے پاس اپنا صرف انتخابی نشانی ہوگا لیکن یہ رزرف سیٹیں لے سکتی ہے تاکہ ایک جماعت کو اس کے متعلقہ منڈیٹ کے مطابق اس کی رزرف سیٹیں تو ملے یہ ایک جمہوری اور تقاضہ ہے یہ ایک سیاسی تقاضہ ہے اس جماعت کا حق ہے نہیں یہاں سا کچھ بھی آرڈر میں لکھا اپنے وہ جو 13 جنوی کو اس کے ساتھ میں بھی آرڈر میں اب اس کی بنیاد پر اس کی گیم کھلی جا رہی ہے اب وہ بچائرے فارم 45 لے 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 بھاگ رہے درودر اور عدالتے پکڑائیں نہیں دے رہی ہے ایکشن کمیشن میں ہی ہے ایکشن کمیشن ان سے فٹوال بلا کے کھلنے لگتا ہے اتنی زیادہ بدیانتی کھلے آو اس ملک کے اندر اور پوری دنگا آپ تو کہہ رہے ہیں امریکہ کہہ رہے ہیں امریکہ کہہ رہے ہیں یوکے کہہ رہے ہیں یورپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رگنگ ہوئی ہے اس کی پروگ کروائیں اس کی تحقیقات کروائیں یہ جہاں پہ کھلنے لگے ہیں اور آپ اندازہ